ہمارے یوٹیوب چینل ان اکیڈمی سی اور میں ایک چیز کہتا ہوں کہ سب سے ضروری ہوتی ہے انفرمیشن کیونکہ اگر انفرمیشن آپ کے پاس ہے تو آپ لے سکتے ہو اس انفرمیشن کے بیسیس پر ایک اچھا ڈیسیجن تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست انشو لگروال ہوں آپ کے سامنے پھر سے آج ایک نئے دن کے ساتھ کہیں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہیں اگر من کے اندر جذبہ ہے اگر ملنے کی اچھا ہے کچھ کرنے کی کچھ باٹنے کی اچھا ہے تو دنیا کی کوئی پریشانی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اور یہی جذبہ رکھتے ہوئے یہی پیشن رکھتے ہوئے میں ہوں آپ کے سامنے آج کا ٹاپک لے کے آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارا بہت ایمپورٹنٹ ہے آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک ہے دوستو How to become a chartered accountant Details of CA Foundation Course دوستو پچھلے دو دنوں سے ہم اس کورس کے بارے میں بہت کچھ ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ CA ہوتا کیا ہے CA کرتا کیا ہے میرے وہ سارے دوست جنہوں نے شاید لائف میں کبھی اس نام کو اس ورڈ کو سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا شاید ان لوگوں کو آج پتا چل گیا ہوگا کہ CA ہوتا کیا ہے exactly کون ہوتا ہے یہ chartered accountant بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں سمجھاتے ہیں بھائی CA نہیں 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 کرنا چاہیے دو پرسنٹ ریزل لگتا ہے چور پرسنٹ ریزل لگتا ہے آج کا یہ جو ہمارا انٹریکشن ہے نا یہ انٹریکشن ان سبھی لوگوں کا جواب ہے میں آپ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں میں پورے اپنے سیشن میں کہیں بھی بھی آپ کو فورس نہیں کروں گا CA کرنے کے لیے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا I will give you information you have to take decision کیا کرنا چاہتے ہیں decision پورا آپ کا ہوگا کیونکہ یہ جو کورس ہے نا دوستو اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لینا یہ کورس وہ ہی بچہ کر سکتا ہے جس کے یہاں سے دل سے آواز آتی ہے مجھے CA کرنا ہے اگر آپ اپنے پیرنٹس کے دباؤں میں اگر آپ میرے influence میں کسی اور کے influence میں آکے یہ کورس کرنے کا decision لیتا ہے تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ کورس نہیں ہوگا کیونکہ راستہ سیدھا ہے پر مشکل ہے آسان نہیں ہے اور اس مشکل راستے کو تیہ کرنے کے لیے جو جوش چاہیے جو جذبہ چاہیے جو حمد چاہیے وہ حمد کہیں سے کسی سے لائی نہیں جاتی مانگی نہیں جاتی وہ حمد خود کو اپنے اندر بنانی پڑے گی اور وہ حمد انہی میں ہوگی جو خود اپنے آپ یہ decision لیں گے کہ مجھے ہاں مجھے chartered accountancy کرنا ہے تو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کوئی جلدبازی نہیں ہے اس کورس کیوں کرنے کی جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سمئے ہے ہمارے پاس بہت time ہے ہمارے پاس آج کا یہ جو session ہے اس میں میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا بہت ساری باتیں بتاؤں گا cut off date کیا ہوتا ہے کیسے کیا سب چیزیں ہم دیکھیں گے لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ سب ہی سے request کر رہا ہوں be patientful listen carefully سارا information gather کرو ارے سیک کرنا نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے چھوڑو اسے کرنا نہیں کرنا وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہمارا objective کیا ہے ہمیں جانکاری چاہیے ہمارے پاس information ہونا چاہیے ہم ایک qualified person ہونا چاہیے ہمارے پاس general knowledge ہونا چاہیے تاکہ کبھی ہم کسی کے پاس بیٹھے تو ایسا نہ ہو مجھے پتا نہ ہو کہ CA ہوتا کیا ہے یا CA کیسے کیا جاتا ہے تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے آج کا یہ جو session ہے اس کو کرتے ہیں شروع پھر سے میں کہنا چاہوں گا یہ hashtag کو نہ بھوڑیے گا CA life daily یہ سب ایک hashtag نہیں ہے یہ ایک عادت ہے یہ ایک ضرورت ہے یہ آپ کا اور میرا روٹین ہے یہ آپ کے اور میرے ملنے کا ایک بہانہ ہے میں اور آپ لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہوں گا I would like to thank you from the core of my heart for the love and affection that you are giving to the videos I have read all the comments ہماری team time and again وہ comments کو reply کرتی ہے but still آج کے session میں میں کچھ وہ special comments یہاں پہ لینے والا ہوں دیکھنے والا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے ان کا جواب دینے والا ہوں تو جوڑتے رہیے ملتے رہیے مجھ سے بات کرتے رہیے میرا instagram handle میں نے آپ کو بتایا پھر سے بتا رہا ہوں it is at the rate imcacs connect to me on instagram twitter facebook connect کیجئے مجھ سے یہاں پہ youtube پہ آپ کمنٹ کر سکتے اور جہاں پہ بھی آپ مجھ سے communicate کرتے ہیں اس hashtag کو اس کا نا نہ بھولے the hashtag is c a live daily یہ hashtag آپ کے اور میری ایک عادت ہے آپ کا اور میرا ملنے کا ایک بہانہ ہے so آج بلے ہی ہم ولم سے مل رہے دیری سے مل رہے کل صبح یاد رکھئے گا کل صبح ہم پھر سے ہمارے regular time پہ ملیں گے تو آج کے session کو کرتے ہیں شروع آج کے session کو دیکھنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک کیا دیکھا تھا in the last session yesterday's session I have explained you at an outset ایک broad journey کیسے ہوتی CA course کی یہ میں نے آپ explain کیا تھا اور اس diagram کو دیکھئے گا یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ CA course جو ہوتا ہے اس کے دو entry routes ہوتا ہیں ایک CA foundation route اور دوسرا ہوتا ہے direct entry route تو CA foundation route وہ سارے لوگوں کے لئے سنیے が CA foundation route وہ سارے لوگوں کے لئے ہے جن 12 standard exam ہو چکا ہے who have appeared اور passed 12 standard examination in 2020 اور before 2020 سمجھ میں آرہا ہے مطلب آج سے 2 سال پہلے 4 سال 6 سال 10 سال پہلے یا last year اگر آپ 12 pass کر چکے ہیں تو آپ کے لئے بنائے روٹ اور اگر آپ graduation سے آگے ہیں تو آپ کے لئے بنا ہے direct entry route دوستو میں یہاں پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے personal opinion میں اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی age میں کسی بھی level پہ CA course کرنا چاہتا ہے if he wants to do chartered accountancy course اس کو ہمیشہ شروعات کرنا چاہیے foundation route سے کیونکہ اس route کے الگ جھٹکے ہیں اس route کا راستہ اتنا آسان نہیں کیوں کیا کیسے بہت سمیہ ہمارے پاس اور ہمیں تو بہانے چاہیے بات کرنے کا ضرور کریں گے اس پہ بات لیکن کچھ دنوں بات دوستو آج ہم ہمارا پورا فوکس کریں گے c.a. foundation route پہ جہاں میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے شروعات کی جاتی ہے chartered accountancy course کی right from c.a. foundation کل ہم نے جو ہمارا interaction تھا اس میں ہم نے یہ بھی ڈائیگرام دیکھا تھا کہ آپ کی منزل ہے chartered accountancy کی اس منزل کے ہیں تین پڑا سب سے پہلا پڑا ہے c.a. foundation دوسرا ہے intermediate اور تیسرا ہے c.a. final اور صرف اتنا ہی نہیں ہم نے یہ walkthrough بھی کیا تھا جو اگر آپ کو یاد ہو تو اس walkthrough کے اندر سب سے پہلے آپ 12th کی exam دینی ہوتی ہے پھر exam آپ کو pass کرنی پڑتی ہے یہ exam pass کرنے کے بعد آپ دینا ہوتا ہے for c.a. foundation examination آپ کو c.a. foundation examination pass کرنی ہوتی ہے آپ register کرنا c.a. institute کے پاس for the next state c.a. intermediate آپ کو intermediate exam میں appear کر کے اسے pass کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو c.a. institute کے پاس جا کے register کرنا پڑتا ہے دو چیزوں کے لیے کیا ہے وہ دو چیزیں ایک ہے c.a. final اور دوسرا ہے 3 سال کی articles training اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کرتے پڑھائی تو آپ بن دوست جو اس سال in the year 2020 they have appeared for 12 standard examination February March 2020 میں 12 کے exam دے چکے ہیں جن کے پاس ابھی hall ticket ہے شاید result نہیں آیا اور وہ سارے دوست جن کا exam 2019 یا اس سے پہلے ہو چکا ہے مطلب ان لوگوں کی 12 کی mark sheet ان کے پاس ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے یہ dates یہ پہ میں لکھ ہے وہ سبھی لوگوں کی c.a. foundation examination کب آنے والی ہے دوستو so they are going to appear for foundation examination in November 2020 yes ابھی کیا چل رہا ہے June کتنے مہینے بعد July August September October November after how many months 5 months 5 مہینے بعد آپ لوگ شروعات کر سکتے ہیں اپنی جنی کی as a chartered accountant so یہ چیز جان رکھنا بہت ضرور ہے لیکن اگر آپ 11 standard میں ہے تو November 20 کی جگہ November 21 اگر آپ 10 standard میں ہے تو اور ایک سال تو یہ dates یہ جو calculations ہیں پہ یہ سب ان لوگ کے لیے جن کی یا تو 12 کی exam ہو چکی ہے یا پھر وہ 12 کی exam دے چکے ہیں اس سال اور ہم نے دیکھی تھی اور اس کے بعد ہم بڑھ رہے آگے آج ہمارا یہ سیشن ہم پوری طرف فوکس کرنے وال ہیں سی اے فاؤنیشن پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کوئی جلبازی نہیں ہے آپ کو میں کہوں گا جلبازی مت کیجئے decision لینے میں پہلے information لیجئے اور پھر information کے basis پہ لینا ہے decision تو یا میں آپ کی مدد کروں گا آپ کو ساری information دوں گا آج میں آپ کو information دینے والا ہوں about c.a foundation examination دوستو ایک چیز میں یہ information دینے سے پہلے آج clear کر دینا چاہتا ہوں کہ c.a ki examination ho tia foundation ki exam is exam me کوئی bhi screen کا بندha admit ہو سکتا ہے مطلب c.a foundation exam وہ بندha بھی دے سکتا ہے جس نے ابھی یا پہلے 12 standard science سے کیا ہے یا 12 standard 8 سے کیا ہے commerce تو obviously ہے صرف it نہیں پرسنٹیج کا کوئی requirement نہیں ہے چاہے آپ 40% لا کے پاس ہو یا میری train کر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا c.a میں کوئی partiality نہیں آپ کوئی بھی caste کے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو کوئی caste certificate دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی age کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کسی بھی age میں c.a.a. course کی شروعات کر سکتے ہو مطلب اسی لئے میں کہتا ہوں یہ course کس کے لئے بنائے hard working students کے لئے صرف intelligent students کے لئے نہیں ہے مطلب آپ topper ہو یا duffer ہو اس آپ کی مہنت کرنے کی تیاری ہے if you are ready to do hard work consistent hard work ایسے نہیں دو دن مہنت کی آر پھر چھوڑ دیا نا 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 across the table بیٹھ نا پڑے گا جس دن سے یہ course join کیا across the table بیٹھ نا پڑے گا سر کتنے گھنٹے پڑنا پڑے گا ایک سوال بچہ بڑا کتنے گھنٹے پڑنا پڑے گا سر ہم نے سنائے نا سی اے سر دس دس گھنٹے پڑنا پڑتا سر بھارا بھارا گھنٹے پڑنا پڑتا سر کیسے پڑیں ہم دس بھارا گھنٹے آس تک نہیں پڑنا ایک چیز مانداری سے پڑنے کی تیاری ہے تو ہاں آپ سی اے کر سکتے ہو نہیں تو نہیں کر سکتے ہو تو یہ میں آپ پہلے بیسکس بتا دوں اس کے بعد میں بتا دوں سی اے فاؤنڈیشن کے بارے جیسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہو میں سب کچھ لکھا ہے سی اے to go to the institute of chartered accountants of india جس کو ICI کہتے اور آگے کے lecture میں وہ ہی کہیں گے تو آپ کو ICI کے پاس سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے registration you have to physically don't go anywhere social distancing بنائے رکھیں ICI کا registration ہوتا ہے وہ پوری طرح online ہوتا ہے اور online کہا جاتا ہے تو یہ website یہ آپ کے سامنے لکھئے www.icai.org میں پھر سے کہہ رہا ہوں ابھی registrations نہیں کرنا ہے سمیہ ہے 38 jun last date ابھی صرف information لو 2-3 days رکھو روز میں ملوں گا آپ کو پوری detail دوں گا پورا information دوں گا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے جوڑ سکتے ہو مجھے وہ ڈاؤ پوچ سکتے ہو کہا پہ جوڑ سکتے ہو follow me on instagram at the rate imcacs anshul آپ مجھے یہاں comment میں comment کر سکتے ہو facebook twitter پہ آپ مجھ سے connect ہو سکتے ہو لیکن یہ hashtag مد بھول گا c a live daily my dear friends آپ کے پاس registration کرنے کے لیے سب سے پہلے basic document ہو نا چاہیے وہ ہے یا تو 12 standard کا hall ticket یا پھر 12 standard کی mark sheet so primarily in order to register for CA foundation you need either of these two documents very important registration کب کرنا چاہیے اور exams کب ہوتی ہے CA foundation ki exams سال میں دو بار ہوتی ہے in the month of may and in the month of november تو ساری students نے جنہوں نے ابھی 2020 میں February March میں 12 exams دی ہے سر ہم لوگ کم دے سکتے ہیں CA foundation ki exam کیا ہم may میں دے سکتے ہیں answer is no earliest you can give exam is in the month of november سمجھ میں آرہا تو جو February March میں exams دیتے ہیں وہ لوگ CA foundation ki exam کب دے سکتے ہیں november میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ CA foundation ki exam november میں دینا ہے تو چیک کرو یہاں پہ cut off date is 30 June اس کا مطلب کیا ہے آج کی date 4 June so آج بھی میں نے آپ سے ریجیسٹریشن کریں گے نہیں اتنا لیٹ نہیں کریں گے میں آپ سے 2 3 دن مانگ رہا ہوں آپ میرے sessions دیکھو سمجھو پوری information لو اور پھر ایک سوچا سمجھا decision لو کہ آپ کو CA کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے so یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ if you want to do if you are targeting november 2020 examination then you should do registration before 30th june 2020 the entire registration process online is website پہ کی جاتی www.ici .org اور registration کیسے کرتے ہیں اس topic پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس ہی چینل پہ already uploaded ہے اس ویڈیو کی link میں description box میں share کر دوں گا آپ اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں بہت بڑی ویڈیو ہے بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے ڈیٹیل میں میں نے explain کیا کہ c.a foundation کا registration کیسے کیا جاتا ہے ایک 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 کر کے step by step میں نے بتایا ہے actual registration کر کے دکھا ہے تو آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر مجھے c.a foundation میں registration کرنا ہے تو مجھے کیا documents چاہیے کیا کیا تیاری چاہیے کتنی فیس ہے کیا ہے وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا بہت پیار ملا ہے اس ویڈیو کو بہت لوگوں دیکھا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے 80 90 thousand views ملے اس ویڈیو کو سو آپ بھی ضرور دیکھئے گا ویڈیو اس چینل پہ ملے گا اور link description میں دیا ہے تو پہلا step ہوگا registration دوسرا step یہ جو examination ہے یہ foundation کی یہ ایک hybrid examination now what do mean by hybrid examination ہائیبریڈ کا مطلب ہوتا ہے it is combination combination کس چیز کا ہے یہ چار papers ہوتے ہیں ہم ابھی discuss کریں گے subjects paper جو چار papers ہے اس میں دو papers ہیں subjective اور دو papers objective so what do mean by subjective paper تو جیسا ہم 10 11 12 میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ایک means the questions are mcq based there is one question one question has four options a b c d اور آپ کو ایک option کرنا ہے select تو یہ جو examination is composition of these two particular parameters یہاں پہ کیونکہ exam کا نام یہ CA foundation the institute of chartered accountants of india ICI چاہتا ہے آپ کے CA course کی نیو رکھنا foundation رکھنا conceptually پڑھنا دوستو مجھے لگتا یہ approach صحیح بھی مطلب کافی بار یہ دیکھا کہ بچہ mechanically پڑھتا ہمیں mechanically نہیں پڑھنا میں سوال پوچھنا اور جواب ڈھوڑنا ہے ایسا اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا ہے اس کا logic کیسے ہے اس کا logic don't نا ہی تو پڑھائی ہے یہ اس سمجھ نا ہی تو اس چیز کا ہمیں رکھنا ہے دھیان کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو ہمیں ہمارا target achieve کرنا ہے اور اس کے لئے ہمارے fundamental strong ہونا چیئے ہمارے concept strong ہونا چیئے ہمارا foundation strong ہونا چیئے اس لئے سبج کا نام چیئے foundation دوستو ایک چھوٹا س example لیتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں simple interest concept ہم سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نہیں پتا ہے تو بھی ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ بیاج interest آپ کی income ہوتی ہے آپ 1,000 روپیز کو 1st january کو bank میں deposit کی دھیان سے سننا example brain میں data retain کر 1,000 روپیز deposited in bank on 1st january interest at the rate of 10% is payable at the end of the year 31st December کو آپ کے bank میں balance کیا ہوگا I hope question سمجھ میں آیا ہے repeat آپ 1st january کو bank میں 1000 روپے جما کیے bank آپ کو 10% per annum interest دیں بینگے ٹھیک ہے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک سال بعد 31st December کو آپ کے bank میں کتنا balance ہوگا جواب ہوگا دوستو اس کا کیا 1,100 روپیز کیسا ہے 1,100 روپیز so 1,000 is the principal اور اس پہ 10% کے 100 روپے interest ہوتا ہے تو ایک سال بعد آپ کے bank میں balance کتنا ہوگا 1,000 principal plus 100 روپیز total 1,100 روپیز کریکٹ ایسے questions آتے 11 12 simple interest کا concept یہ question C.A. میں کیسے آتا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے سننا 1000 روپیز deposited into bank on 1st of january سننا دھیان سے 1000 روپیز deposited into bank on 1st of january becomes 1100 on 31st december at what rate have you earned interest سمجھ میں a question کیا ہے کتنا الگ طریقے سے پوچھا ہے کتنا الگ pattern ہے 1000 روپیز جانوری کو bank میں deposit کیا جو 31st december کو 1100 روپی بن پاکنگ نہیں ہے یہ سی یہ course اب سمجھو اگر کوئی بندہ صرف calculator چلانا سکھے گا یا سف multiplier سکھے گا وہ یہ question کو tackle نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی بندہ conceptually سکھے گا تو یہ crack کر لے گا کہ 1100 minus 1000 یہ 100 extra کس چیز کا ملا ہے interest کا ملا ہے اب مجھے rate of interest find کرنا rate of interest کیسے find کرتے है amount of interest divided by principal amount multiplied by hundred so hundred divided by 1000 that is the amount of interest so اب آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سال کا interest آپ کا کس rate سے ملا ہے 10% per annum یہ ہے CA exam اور میں کہتا ہوں یہ CA کی بات کر رہے ہم یہ to general ہے یار یہ common sense ہے یہ basics ہے ہم سمجھ میں آنا چاہیے نہیں تو ہم کیا puppets ہو جائیں گے کٹ putli کہ لائیں ہم کوئی چیز کیوں کر رہے ہم نہیں پتا it's as good as ہم کسی function میں جاتے ہیں ہم function ہے ہم ہم آس پاس کی چیز ہیں جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پڑھائی ہم آٹومیٹک لی ہو جائے گی تو یہ چیز کو دیکھنا ضروری ہے CA foundation میں کتنے subjects ہیں اور marking scheme کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو explain کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے CA foundation this examination comprises of four papers چار papers ہوتے ہیں paper number one is principles and practices of accounting یہ ہے میرا paper I am teaching this subject accountancy it's a hundred mark subjective paper 100 mark subjective paper principles and practices of accounting جہاں پہ آپ questions دیئے ہیں questions solve کرنا اور papers آپ کو properly solve کرنا اور اس کا سب سے advantage ہے اس paper کہ اس paper میں step wise marking ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے question پورا نہیں لیکن 50-60% solve کیا اور وہ 50-60% صحیح ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ marks ضرور ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کھالی ہاتھ واپس آئیں گے تو یہ سب سے بڑا advantages paper کا step wise marking اگر میں syllabus کی بات کروں اس پہ obviously ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے میں آپ کے سامنے آؤں گا discuss کروں گا کہ CA foundation accounts syllabus کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی subject پر بات کروں کوئی topic address میرے پاس list ہے میں بنا رکھی کون کون سے list پہ میں روز 11 بجے آپ سے بات کروں گا لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے preference کے ساب کوئی جانے لیکن مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھ سے کوئی subject کہتے ہیں کہ سر اس subject پہ بات کیجئے اس subject پہ ہمیں guide کیجئے اس subject پہ ہمیں ایک آگے کا direction دکھائیے I will certainly do that So paper number one is principles and practices of accounting paper number two you can see over here is business law business ethics business and correspondence and reporting So یہ دوسرا paper 100 mark paper اور subjective paper ہے مطلب یہاں پہ بھی answers آپ لکھنا پڑتا ہے اور اس answer کے لئے بھی آپ step wise marking ملتی ہے تو یہ دو پہلے دونوں paper جو subjective paper ہے اس کا duration ہوتا ہے 3 hours کا اور یہ 3 hours کا writing time ہے اس کے علاوہ آپ 15 minutes اور دیے جاتے ہیں for reading so کل ملا کے paper ہوتا ہے 3 hours 15 minutes کا paper number 3 is mathematics well really speaking وہ سارے student جو میری طرح ہے میری طرح مضلب جن کو max سے در لگتا آپ کو کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرور نہیں ہے paper number 3 میں ایک نہیں دون 3 3 3 subjects ہیں 40 marks کے لیے mathematics 40 marks کے لیے statistics اور 20 marks کے لیے logical reasoning مطلب اگر آپ کو mathematics سے ڈر لگتا ہے تو 16 marks کا syllabus ایسا ہے جو آپ tackle کر سکتے ہیں بلکول manage کر سکتے ہیں اور ویسے اگر میں mathematics کی بھی بات کروں دوستو تو پورا mathematics دیفکل نہیں یہ کچھ chapters ہیں جو ہمارے control میں جو ہم سمجھ سکتے ہیں like ratio and proportion like simple interest compound interest etc مانا کچھ topics difficult ہوتا ہیں جیسے derivatives integration calculus مجھے difficult لگتا again I'm telling I'm a mathematics phobia kind of a person so if you are a person like me اگر آپ کا commerce select کرنے کا reason ہی یہ ہے کہ آپ mathematics order لگتا ہے تو میں آپ کو فر سے کہنا چاہ رہا ہوں ڈرو مت لڑو آگے بڑھو 40 mark کے subject میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 360 mark کے subject کو override کر سکے تو باقی چیزوں کا اپنی strength بناؤ statistics پہ work کرو LR پہ work کرو mathematics ایسے نہیں کہہ رہا ہوں پورا چھوڑ کے ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں approach کرو positively بہت ساری چیزیں آپ manage کر سکو گے تو یہ چیز کا رکھنا ہے دھیان that is completely objective paper 2 گھنٹے mcq based paper 100 mark 100 mcq 1 mark each mcq and last paper paper number 4 is economics and business and commercial knowledge so economics کے اندر یہاں پہ آپ micro economics پڑھنا ہے نا کی macro economics پڑھنا ہے micro economics all the theories demand supply law diminishing marginal utility production curve یہ ساری چیزیں commerce کے بچوں نے کہیں 11th یا 12th میں پڑھی ہوتی ہے وہ ہی ساری چیزیں آپ کو یہاں پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور سبجیکٹ ہے business and commercial knowledge which is very similar to a subject known as BST of CBSE BST ka full form business studies جس کو کسی کسی state میں organization of commerce and management بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو سبجیکٹ ہے بہت ہی پیارا سبجیکٹ ہے آپ کو بتاتا business کیا ہوتا ہے real life companies کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے google facebook ہو reliance ہو ان سب کے بارے میں detail study کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی سبجیکٹ ہے یہ total سبجیکٹ ہے 100 mark objective based سبجیکٹ ہے جہاں پہ 100 mark 100 MC Q آت ہے تو آپ جنرالی CA foundation کی exam start ہوتی ہے either 10th May اور 10th of November 10th یا 11th اور جو papers ہوتے ہیں وہ alternate days ہوتے ہیں تو اگر exam 10th کو start ہو رہی ہے تو accounts 10th کو ہوگا law 12th mathematics اس کے بعد 14th and economics will be 16th اگر وہ 11th سے start ہوتا ہے تو 11th 13th 15th and obviously 17th so that is how the examinations are conducted over the span of a week with break on alternate days two objective papers have 100 MCQs each and they are for two hours جس میں کوئی reading time نہیں ہوتا ہے subjective papers ہوتا ہیں 3 گھنٹے کے جس میں additional 15 min ka reading time ہوتا ہے اب passing criteria کیا ہے what is the passing criteria یہ بہت important چیز ہے اس چیز کو سمجھ جی c foundation examination کا passing criteria کیا ہے well intermediate کا بھی سمجھیں گے کل کا ہمارا session وہ ہی ہے میں آپ کو intermediate کی بارے میں بھی بتاؤ ہوں گا بھل اب c a course کرنا یا نہیں کرنا یہ decision primarily foundation اور inter کے basis پہ لینا چاہیے final کی basis پہ نہیں جو بچہ foundation inter کر لیتا ہے وہ final نکل جاتا ہے سمجھ میں آرہا وہ نکل لیتا ہے اب تب تک maturity آ جاتی ہے تو میں ابھی آپ کو یہ جو series چل رہی ہے جو ہمارا interaction ہو رہا ہے اس میں آپ کو foundation اور inter کے بارے میں بتاؤں گا تو آج ہم بات کر رہے foundation کے بارے میں اور کل ہم بات کریں کے بارے میں دوستو passing criteria ایسا ہے کہ آپ کو یہ exam کو پاس کرنے کے لیے subject wise minimum 14% marks لانا ہے اور aggregate 50% marks لانا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب simple ہے کہ ہر paper میں آپ کو کم سے کم 100 میں 40 marks ملنے چاہیے you should get minimum 40 marks out of 100 marks in every paper and not only this your total آپ کی total جو ہے وہ بھی کم سے کم 200 ہونا چاہیے 50% of 400 is equal to 200 تو کیا مطلب اس کا سمجھتے ہیں اگر کوئی بچہ کہتا کہ سر مجھے 40 marks لانا ہے ہر paper میں تو 4 paper کا total ہوتا 40 40 40 40 40 160 result آئے fail کیوں آئے fail even though he passed in every subject but his aggregate is less than 250 percent so result is fail اب دوسرا بچہ سمجھنا کیا کرتا ہے وہ accounts 70 لاتا بلا نہیں میرا subject ہے تو بلا نہیں ہے اور میں promise کر رہا ہوں یار میں ایسا پڑھاؤں گا اب چنتہ مت کرو مشواس نہیں ہے تو چینل کو scroll ڈاؤن کرو ویڈیوز دیکھو ٹھیک ہے accounts 70 مل رہا ہے اس کو law 60 مل رہا ہے اس کو max میرے جیسا بچہ رہا ہے میں پھر سے کہہ رہا max میرے 30 marks مل رہے اور economics میں 40 i hope you understood کیا کا میں 70 plus 60 that becomes 130 plus 30 in max 160 plus 40 marks in economics that becomes exact 200 اب سوچو یہ بچے کا result کیا لگے گا اس کا result ہوگا fail پھر صرف 200 mark مل گئے نا پھر کیوں fail کیونکہ subject wise 40 percent passing ہے اور اس کو یہاں پہ کسی ایک subject 40 سے کم ہے کیا answer ہے max میں 30 marks مل چاہیے 40 mark اور چاہیے 40 mark اور مل کتنے 30 mark تو result کیا گیا fail تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پھول جاؤ کہ 40 percent کچھ ہے ایک ہی چیز دماغ میں رکھو کہ passing criteria ہے کہ مجھے ہر subject میں کم سے کم کتنے marks ملنے چاہیے 50 marks ملنے چاہیے یہ target اپنے mind میں set کرنا اور ویسے بھی دوستو بچپن سے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی بھی کسی بھی subject میں ہم سے 40 یا 50 لائیں گے so targets اپنے high رکھو محنت کرتے رہو result ضرور میں رکھا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور requirement ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ that is negative marking جو paper number 3 اور paper 4 MCQ based papers وہاں negative marking ہوتی 0.25 کی اس کا مطلب ہے اگر آپ کو MCQ attempt کرتے وہ صحیح ہے you get plus 1 اگر attempt کرتے اور غلط ہوتا ہے تو 0.25 marks are deducted تو اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تو اگر 5 questions آپ attempt کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ایک question صحیح ہے 4 غلط ہے آپ result ہوگا 0 0 کیسے آیا یہ جو ایک question صحیح ہے اس کا ملے گا آپ 1 اور 4 questions غلط ہے اس کا 0.25 کے وجہ حساب سے آپ deducted ہوگا minus 1 so result will 0 تو یہ ضروری ہے کہ آپ question کو تبھی attempt کریں جب آپ اس کے لئے بہت confident ہے اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے discuss کرنے جانا ہوں بہت important بات اور یہ ایک جواب ہوگا ان سبھی لوگوں کو جو آپ کو discourage کرنے سے مطلب میں میرا example آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ نے observe کیا ہوگا کہ کسی کے بھی پاس جاتے اور ان سے پوچھتے مجھے سی کرنا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ مطلب encourage کرتے ہیں زیادہ تر لوگ discourage کرتے ہیں کیوں مت کرو ریزلٹ بہت کم لگتا دو پرسنٹ تین پرسنٹ ریزلٹ لگتا تو یہ میں جواب لے کے لئے اور آپ لوگوں کے دماغ سے گلت فہمی دور کرنے فرسٹ جولائے کو ہم لوگ celebrate کرتے ہیں as سی اے ڈے چارٹ اکاؤنٹ سی کیوں نہ کریں ارے اس ڈگری کے لئے اتنا خون پسین بہار رہے ہیں سی اے ڈے تو ہم celebrate کریں گے تو یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے پالیا میں ایک ایک پاس کیا تھا جس کا نام ہے the Chartered Accountants Act 1949 اور اس Act کے اندر ہماری Institute بنی تھی اور ہمیں formal recognition ملا تھا as Chartered Accountant تو ہر سال 1st July کو celebrate کرتے ہیں as CA Day سو ایسا ہی ایک سال تھا 2017 1st July 2017 جب ہماری Institute نے CA Day کے دن Chief Guest کے فارم میں بلائیا ہمارے country کے Prime Minister Shilin Narendra جی موڈی کو اور موڈی جی نے اس دن CA کا نیا syllabus launch کیا اس سے پہلے جو syllabus تھا اس کا naam CPT اور اس کے بعد جو syllabus آیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے CA Foundation سو CPT کا فل فارم تھا Common Proficiency Test یہ CA Foundation کی جگہ پرانی exams ہوا کرتی تھی اور یہ exam 2006 میں introduced ہوئی تھی 2019 کی last exam تھی June 2019 آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 10 11 سالوں میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے December 2014 میں دیکھ رہو ایک بار ایسا ہوا ہے جب result 25% سے کم ہے اس کے علاوہ ہر exam میں result 25% کے اوپر ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ official data ICI کا check کر لو in every attempt result is about 25% اور ایک attempt آپ دیکھ رہے ہو highest result 46.44% اتنا result لگا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے دوستو اس کے پیچھے کچھ تو ہے کون کہتا ہے CA کا result 2% آتا 4% میں ان سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کیوں بچوں کو مسگاید کرنا ہے ارے کہتے نا a pat on a back works very a pat on a back really encourages a person to do something much much more than what he can do ارے کسی کو encourage تو کر کے دیکھو کسی کا پروچساہن تو بڑھا کے دیکھو پھر پتا چلے گا کیا ہوتا کیسی ہوتا آپ کو میں سبھی لوگوں کو جواب دینا چاہتا اور آپ لوگوں کہہ اکاؤنٹنس بننے والے ہو اپنے دماغ سے سب سے پہلے غلط فہمین کرو نکالو anti virus install کرو سارے viruses کو نکالو غلط فہمین کو نکالو سر صحیح جواب کہاں ملے گا میں ہوں نہ آپ کے سامنے مجھ سے پوچھو کنیک کرو مجھ سے instagram پہ twitter پہ facebook پہ میں 18 november 18 may 19 november 19 مطلب cpt دو بار ہوتی تھی سال میں june اور ڈیسیمبر میں اور foundation بھی دو بار ہوتی ہے لیکن may اور november میں اور یہ چار اٹیمپز کا result آپ کے سامنے ہے می 2020 کے examination announced تھی but corona کے وجے سی وہ examination ابھی postpone ہو گئی ہے august 2020 میں اور ابھی تک کوئی updates نہیں ہے کہ وہ exam ہو گی یا نہیں ہو گی پر میں آپ سبھی سے یہ کہنا جاؤں ریڈز یہ آنے والے آپ کو پڑھانے کے لیے اس چینل پہ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جاؤ اور سبسکرائب کرو پہلے جائیے اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے فیلائیے کیونکہ آپ غلط فہمی نہیں فیلارہ لیکن اگر آپ کسی کی غلط فہمی دور کر رہے تو بہت بڑی اچھا کام ہے سو پلیز اس مشن کو جوائن کیجئے live daily c.a c.a live daily بہت important ہمارا یہ hashtag hashtag نہیں عادت ہماری اس عادت کو میں follow لو کرنا میں پھر سے کہہ رہا ہوں اپنے آس پاس لوگوں کی غلط فہمی ہٹائیے سمجھائیے انہیں بتائیے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کمپیل نہیں کر رہا c.a کرو میں کہہ رہا ہوں information تو لو صحیح information تو لو اور یہ دیکھیں information آپ کے سامنے تو november 2020 کا result کیا فاؤنڈیشن کے بارے میں دیا ہے پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں اس analysis کو دیکھو سمجھو use کرو اپنے parents کے ساتھ بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھو بارت الاب کرو ان سے discussion کرو بات کرو کیونکہ بچے بہت سارے لوگوں سے ملتے بہت exposure ہوتا ہے بہت لوگ دم کرتے ان کے مائنڈ میں یہ ہے وہ ہے سمجھو chartered accountancy انڈیا میں ایک ایسا profession ہے جس کا unemployment rate ہے 0% انڈیا میں کوئی chartered accountant ایسا نہیں جو کھالی بیٹھا ہے ہر chartered accountant کے پاس کام ہے ہاں اگر کوئی اچھا سے کھالی بیٹھا ہے تو ملت this is سبجیک پہ آپ کے سامنے الگ الگ ویڈیو لے کھال گا بات کریں گے لیکن آپ کو ایک سوچا سمجھا decision لینا ہے پورے course کو سمجھنا ہے پوری mechanism کو سمجھنا ہے ساری چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک decision لینا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کس گھر میں بان ہوئے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ رورل ایریا میں بان ہوئے ہیں آپ اربن میں بان ہوئے ہیں آپ انڈیا کے باہر بان ہوئے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا آپ ہیں کوشش کرنے سے نہیں ڈرنا ہے سب سے important ہے intelligence شاید بھگوان نے سب کو کم زیادہ دی ہوتی ہے پر محنت کے لیے بھگوان کبھی بیدباؤ نہیں کر سکتا یہ چیز سمجھ نہ ہے محنت کرنے والے کے کبھی ہار نہیں ہوتی یہ چیز سمجھ ننی چیٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑتی دیوار پہ سو بار وہ فسل تی من کا وشواس رگوں میں ساحس بھرتا ہے چڑھ کر گر 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 کر چڑھ نہ کبھی نہ کرتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ چیز سمجھ نہ آپ کو اپنی طرف سے محنت کرنا میں کیا کہ رہا ہوں past جیسا تھا تھا بھول جاؤ future کیسا ہوگا یہ آپ کے اوپر dependent ہے پریما کی story میں نے آپ بتائی تھی پہلے سیشن میں ایک auto رکشا ڈرائیور کی بیٹی ایک auto ہوگئی آپ وہ change کا کارن بن سکتے ہیں آپ وہ change کر سکتے دوستو lecture کو آج کے ویڈیو کو میں کرنے سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے would like to thanks you all for the comments of the last video میں وہ کچھ comments اور ان کے کچھ replies یہاں دینا چاہوں گا میرے team نے دی ہے but still دیو ویشو کرما آپ نے لکھا ہے thank you sir my sister's dream can come true because of you thank you very much for commenting اور میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کی sister chartered accountant بنے اور آپ کے جیسا brother ہو support ہو تو ضرور ہو گا میں میری طرف سپور سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا جڑیے رہے گا ہم سے عطم سنگ بدوری جی کہتے sir i am getting admission in btec first year please tell me can do c along with btec okay ویسے تو میں نے جنرل explain کیا بھر پھر بھی میں کرنا چاہتا ہوں chartered accountancy میں اس course کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ریسٹرک نہیں کر رہا آپ کے بھلکل c a کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لکھ رہے کہ you are taking admission in btec first year آپ november 2020 exam کے لئے eligible ہے آپ 30 jun سے پہلے registration کر سکتے بس اتنا کہنا چاہوں گا محنت تھوڑی زیادہ لگے گی کیونکہ btec کی بھی پڑھائی کرنی ہے impossible possible کچھ نہیں ہے پر محنت کرنے کو تیار ہے تو کوئی problem نہیں ہے ہمارے امول جی آدھو کہتے ہیں time pass مت کرو پڑھو ہم کو پڑھنا ہے امول جی thank you very much سب سے پہلے آپ نے یہ comment لکھا دوسری چیز ہم یہاں پہ جنرل information دینے آرہا رہا ہوں interaction کرنے آرہا ہوں بچوں سے اگر آپ کا time pass ہوتا ہے تو میں recommend کروں گا better you go and study but ٹھیک ہے یہ جو بھی information دے رہا ہوں میرا personal belief یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس information ہونا چیز جس کے basis پہ ہم کچھ بنائے strategy اور پھر ہم کوئی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو long term packages ہیں جو ہے one year or two year especially i would like to pitch for two years package وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی فیس میں unacademy آپ کو foundation as well as intermediate دونوں کی video lectures free of course دے رہا ہے بہت کم ریٹ میں دے رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں منیشہ جی میں آپ یہ اور کہنا چاہوں گا کچھ ہی دنوں میں ہم ہمارے plus subscription کے batches announce کریں گے آپ ہم سے جڑے رہیے میں میری طرف سے اپنے سارے regular student کو special discount offer کروں گا as a token of love from my side وہ سارے student جو unacademy plus خریدنا چاہتے ہیں long term packages for one and two year میں آپ لوگوں کو special اپنے طرف سے discount دوں گا بٹ آپ مجھ سے جڑے رہیے آپ مجھ سے connect ہوئی ہے تو ہی آپ کو یہ discount ملے گا پریتی کمار کہتی سارے subject classes کب سے start ہوں گے thanks پریتی for messaging سارے subject classes ہوں گے چاروں subject classes ہوں گے we'll bring top of the educators on board and top of the educators نہیں ہر subject کے لئے multiple educators آئیں گے youtube پہ یہیں پہ آئیں گے plus an academy subscription پہ آئیں گے جیسا میں نے کہا we will be announcing soon جلدی ہم announcement کریں گے جوڑے رہیے نشجے جی لکھتے ہیں sir آپ کی age کتنی ہے thank you for asking that but میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جوڑے رہیے مجھ سے connected رہیے اور بتائی یہ تھوڑا سمیں ہمارے ساتھ سب کچھ آپ جان جائیں گے ہر جین لکھتے ہیں sir c.a foundation کے لیے november تک سارے papers کی فری مجھے یہاں پہ youtube پہ جو classes ہوگی وہ پوری طرف فری ہوگی لیکن آپ personal doubt solving چاہتے ہیں teacher سے personal interaction چاہتے ہیں اور کچھ added benefits اور advantages چاہتے ہیں so you'll have to take unacademy plus subscription جو بہت ہی زیادہ affordable ہے میں پھر سے کہنا چاہوں گا بہت زیادہ affordable میں آپ میری طرف سے کچھ additional discount دوں گا لیکن مجھ سے جڑنا پڑے گا آپ کو جڑے رہنا ہوگا بابولی مہانتہ کہتے ہیں thank you so much sir i'm a bank aspirant how can i study c as i have told you آپ کوئی بھی fields ہیں کوئی بھی course کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ ہمارے ساتھ کھتے ہیں awesome presentation skill sir thank you so much shivans and i'm telling you kuch god gift ہوتی ہے kuch genetics ہوتا ہیں parents آتے ہیں اور کچھ آپ کو اس دنیا میں کمانا پڑتا ہے so it's a combination of all these three things nirbhai sir will an academy introduce scholarship exam for c exam c exams also please reply we are making sharing c relating information sniha thank you so much میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سپنے کو ساکار کر سکوں ہم ساتھ میں ملیں گے کام کریں گے آگے بڑھیں گے اور ہمارا objective یہ کہ ہم بچوں کے لیے یہاں پہ رہیں اور pretty لکھتی sir i'm become second year student second year میں بھی c کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے absolutely pretty کوئی problem نہیں ہے کیونکہ آپ second year میں مطلب آپ 12th already pass کر چکے ہو آپ 30 June سے c foundation میں registration کرنا ہے november 2020 examination go target کر اور آگے بڑھ تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کے یہ بہت ہی beautiful messages کے ساتھ ان کے reply کے ساتھ آج کا session میں کرنا چاہوں گا conclude پھر technical errors اور دیری سے ملنے کے لئے میں آپ سب سے شما چاہتا ہوں کل پھر سے ملاقات ہوگی 11 بجے آپ کے ساتھ اور یہاں میں آپ کو guide کروں گا about intermediate examination CA decision تب تک مت لینا جب تک foundation اور inter دونوں کے بارے میں پتا نہ ہو final کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے میں تو میرے topics پہ آپ سے ملوں گا بات کروں گا لیکن آپ کے mind میں کوئی ایسا topic ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں میں آپ سے discussion کروں تو پلیز مجھے ping کرنا نہ بھولیں ملیں گے پھر سے اگلے lecture میں تب تک keep studying keep learning thank you very much